مریضوں میں مسئلہ وہ گھٹنوں کے درد کا ہے اور کئی لوگوں نے گھٹنوں کے درد کا علاج میں بہت دیر لگا دی اور اس دیر کی وجہ سے ان کے گھٹنیں اس سٹیج سے پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی دبائی اثر نہیں کرتی کوئی ورزش اثر نہیں کرتی کوئی انجیکشن ہم لگا لیتے ہیں ان کے گھٹنوں کی درد بہتر نہیں ہوتی رات کو ان کو سے سویا نہیں جاتا اور زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ جب ان کے لیے ان کی صحت بہت امپورٹنٹ ہ ہوتی ہے اہم ہوتی ہے سونا اہم ہوتا ہے پچاس پچپن سال کی عمر میں تو ان کے گھٹنے تقریبا مکمل طور پر ختم ہو چکے ہوتے ہیں اندر سے گھٹنے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پر ایک نرم ملائم کارٹلیج ہوتی ہے نرم ہڈی ہوتی ہے نرم ہڈی گھس کے ختم ہو جاتی ہے اس کے کوئی ریپلیسمنٹ نہیں اور ریپلیسمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہم آرٹیفیشل طریقے سے اس کو ریپلیس کرتے ہیں گھٹنے کو گھٹنے کی جو سطح آپس میں جوڑ ہوتی ہے ان دونوں حصوں کو الگ الگ ریپلیس کرتے ہیں اور یہ آپریشن کے ذریعے ہوتا ہے اس کے بعد مریض چل پھر سکتا ہے اور اٹھ بیٹھ سکتا ہے گھٹنوں کی درد کی وجہ سے پہلے نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اس میں جتنی جلدی آپ آپریشن کراتے ہیں اتنی بہتری زیادہ جو آپ کی موومنٹ ہے اس سے دس پرسنٹ موومنٹ اور مزید بہتر ہو جاتا ہے اور وہ پین فری ہو جاتے ہیں درد ختم ہو جاتی ہے مریض کی مریض کا جو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ باہر سے گھٹنا بال سلکل نارمل نظر آتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آرٹیفیشل گھٹنا نظر آئے گا صرف ایک سلیم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں آرٹیفیشل سرفیس ریپلیس کی گئی ہے باقی گھٹنے کے لگامنٹس جو پٹھے ہوتے ہیں جو نسے ہوتی ہیں جو گوشت ہوتا ہے وہ سارا میریز کا اپنا ہی ہوتا ہے اور وہی کام کر رہا ہوتا ہے اس کی اس لیے ہم ورزش کر کے اس گھٹنے کی جتنی بہتر موومنٹ کر سکتے ہیں وہ کر لیں